پاکستان میں منارٹیز کی کیا سیچویشن ہے بنگلہ دیش میں منارٹیز کی کیا سیچویشن ہے اور خاص طور پر بنگلہ دیش کی اسلام کرنٹ سیچویشن کو لے گے ہندو کمیونٹی جس طریقے سے تیزی سے انڈین بارٹر کی طرف جاتی نظر آ رہی ہے بنگلہ دیش سے کیا وہ وہاں پہ انہیں رائٹ اس طریقے سے نہیں مل رہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پوچھیں گے کہ ریلیجیس ایکسریمیزم جو پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی کنٹری ہو بنگلہ دیش انڈیا ہو کوئی بھی کنٹری ہو اگر وہاں پہ ریلیجیس ایکسریمیزم بڑھ رہا ہے تو اس کی کیا ریزن ہے ہاں سور پہ پاکستان کو لے گے اسلام علیکم علیکم اسلام آپ کا نام میں نے بتا دیا تہا بھائی اچھا مجھے سب سے پہل تو یہ بتائیں کیا سمجھتے ہیں بنگلہ دیش میں اس سیچویشن بنی ہیں منارٹیز ہاں سور پہ ہندو کمیونٹی کے اگر بات کریں وہ بارڈر پہ جاتے نظر آ رہے ہیں ویڈیو بارل ہوئی ہے جس میں ہزاروں کی تداد میں میں کہوں گا سینکڑوں ہزاروں کی تداد میں وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں انڈیا آرمی سے کہ بھائی ہمیں انڈیا جانے دیں ہمیں اپنی جان بچانی ہے کیا کہنا چاہیں گے منارٹیز کی جو وہاں پہ اس سیچویشن ہے اور اپنا بنگلہ دیش کے سٹوڈنٹس اور بنگلہ دیش کی گورنمنٹ کا یہ ایشو ہے کو اس کے ساتھ میں منارٹیز کو کرے ہیں آپ کو لگتا ہے یہ بہتر ہے بنگلہ دیش میں منارٹی ہے ایس ا ہندو تو اس میں یہ ہے کہ جو بھی بنگلہ دیش کر رہا ہے اس کے ساتھ میں جو بھی بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے کوئی بھی law and order نہیں ہے کوئی بھی اس ٹیمم ٹیک آور میں نہیں ہے کسی کی کوئی بات نہیں مانی جا رہے ہیں ایک دن میں انہوں نے باہر سے نوبل پرائز یودھا یونس صاحب کو بولایا ہے اور اگلے دن انہوں نے نہیں ہے تو اس میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی انٹیلیجنس بنا کے اپنا ایجنڈا پیش کر سکتا ہے کہ ہندو آ رہے ہیں یا نہیں چلے ہم تو کہتے ہیں ہم نے افغانستان سے بہت سے ریفیوجیز کو گلے لگایا ہم نے ان کو چالیس پچاس سال پناہ دی اور ابھی بہت سارے رہتے ہیں آپ بتائیں انڈیا لے گا ان کو انڈیا کی آرمی نے تو ملو وہاں پہ وہ جو اپنا انہیں سمجھا رہے تھے یا کوشش کر رہے تھے انہیں یہ ہی بتا رہے تھے کہ بھئی یہ اللیگل ویسے تو ہم بلکل یہ اللہ نہیں کر سکتے تو آر ایس ایس کیوں نہیں دھرنا دیتا ہے انڈیا میں کہ جی ہندو ہے ہندودوہ راج ہے تو اس کو بلاؤ اور اس میں تو بڑی بات کی جا رہی ہے انڈیا کے جو لوگ ہیں ادھر تو ٹرینٹس لے جا رہے ہیں آل آئیزون بنگلہ دیشی ہندوز اور وہاں ان کے پی ایم نے بھی سٹیٹمنٹ دی ہے محمد یونیس کو انہوں نے یہ بول ہے ریکویسٹ کہہ لے یا میسیج کہہ لے یا وارن کہہ لے کی ہے کہ بھئی آپ بنگلہ دیش کی منورٹیز کے اوپر ورک کریں یہ جو اٹیک ہو رہے ہیں انہیں روکا جائے آپ اس چیز سے اندازہ لگیں کہ انڈیا نے آج سے چالیس سال سے انڈیا انویسٹ کر رہا ہے بنگلہ دیش کے اندر ٹھیک ہے انڈیا بنگلہ دیش کو اپنے ساتھ رکھنا چاہ رہتا ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ انڈیا کے ایز ایل آئی ملک جا رہا تھا بنگلہ دیش کی انڈیا کی پولیسی بڑا مانیٹر کرتے تھے وہ بنگلہ دیش کی پولیسی جو بھی ہے وہ انڈیا کے ساتھ چل رہی تھے ملکہ ریلیشن بہتر تھے اور دوسرے نمبر پیش ہے اچھا پھر یہی ریزن ہے کہ ان کی اگر چالیس سال سے بات کر رہے ہیں جتنے ٹائم سے بھی بات کر رہے ہیں بنگلہ دیش سے ریلیشن بہتر تھے ایک آنمی اس وجہ سے بہتر جا رہی تھی یا کرنسی ہم سے آگے اس وجہ سے چلی گئی نہیں یہ تو کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ انڈیا کے ساتھ ہے پھر تو ہم بھی انڈیا کے ساتھ ہو جی ہماری بھی کرنسی اچھی ہو جی وہ بات نہیں ہے بات یہ کہ نیشن جو بھی بنتی ہیں نا جی وہ کسی کور پرنسپل کے اوپر بنتی ہیں ٹھیک ہے اب بنگلہ دیش والے میں کافی بنگالیوں سے ملوں یہ میڈل اسٹ میں اچھا تو کافی پراؤڈ نیشن ہے بنگالی مطلب ہماری درہ نہیں ہے پٹے وے نہیں ہے ایک بنگال قوم ہے وہ ٹھیک ہے ہاں بلکل ہے تو اس میں یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں یہ سینہ کہ ان کا جو سینہ وہ مطلب بنگالوں کو پرموٹ کرتے ہیں وہ پنجابی سندھی بلوچی نہیں کرتے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں اور ان کے پروٹیس میں بھی بیرسے ہم نے دیکھا کہ ان کا ایک فلاگ ہم نے دیکھا پنگلہ دیش کا وہ ہی وہ ہر جگہ نظر آر تھا ہمارے ادھر اگر پروٹیس لیٹس پول ہوتے ہیں ایسے تو کسی نے پی ٹی آئی کا فلاگ کسی نے نونلی کا فلاگ کسی نے پیپل پارٹی کا فلاگ اٹھایا ادھر ہم پارٹیز میں پٹے ہیں شیعہ سننی میں پٹے ہیں اسے آگے بہت سی چیزوں میں پٹے ہیں ایسے ہی ہے جی ایسے ہی ہے ٹھیک ہے کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں منارٹیز کی اگر بات کر لیں اور اوورال پاکستان کی سیچویشن بنگلہ دیش جیسے ہوتی نظر آرہی ہے نہیں جی پاکستان کی سیچویشن بنگلہ دیش جیسے نہیں ہو سکتی کیونکہ اگر ہونی ہوتی تو اسی ٹائم ہو جاتی جس ٹائم عمران خان کو نکالا گیا تھا یا پھر نو مہی کو ہو جاتی وہ سیچویشن ٹھیک ہے کہ حکمران بھاگ جاتے اور وہ جو قابض ہو جاتے اور وہ واپس آ جاتا وہ ریولوشن ٹائپ جو خان صاحب کے اندر تھا کہ پاکستانی قوم کو جگایا جائے وہ نہیں ہو سکا تو میرا نہیں خیال کہ اب ایسا کوئی موقع آئے گا بہت بہت دانیواد